اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سونا بیوٹی امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے ہیری ایس سے آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ریم ڈی لے کے آئی ہوں جو بہت بہت ہی افیکٹیو ہے اگر آپ جو ہیں 30 پلس ہیں اگر آپ کے فیس پہ جھوریاں ہو گئی ہیں اوپن پورز ہو گئے ہیں آپ کے جو سکین ہے وہ ینگ نہیں مطلب کہ آپ کے فیس پہ انٹی ایجنگ سائنس جو ہیں وہ اگر نمائی ہو رہے ہیں آپ کسی کو بھی موڈل کو دیکھتے ہیں جو 30 40 50 پلس ہے لیکن اس کی سکین بہت ینگ لگ رہی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اتنی ایج میں بھی اتنی خوبصورت کیسے لگ رہی ہیں کیونکہ وہ اپنا بہت زیادہ حیال کرتی ہیں وہ اپنی سکین کی کیئر کرتی ہیں بڑے ہی ایکسپینسیف ٹریٹمنٹ لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ینگ لگ پاتی ہیں اب یہ نہیں سوچئے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑا ہی ایکسپینسیف اور مہنگے والا ٹریٹمنٹ لے کے ہوں جی نہیں بلکل 20 روپیز میں 20 روپیز میں ایک ایسا فارمولا بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کا فیس جو ہے بلکل ینگ لگے گا آپ کے اوپن پورس کا ایشیو سالو ہو جائے گا آپ کی سکین جو ہے وہ اگر اس پر جھوریاں ہیں وہ ہتم ہو جائیں گی اگر اس کا ریگولر یوز کریں گی اور آپ کی سکین گلو کرنے لگے کہ بلکل ینگ سی ہو جائے گی مطلب 10 جیرز آپ پیچھے آ جائیں گے تو چلیں ہم لوگ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی سے اپنی ریمڈی کی طرف جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے ریزرس بھی شو کرواؤں گی کہ یہ کس طرح اس کے یوز سے آپ کی سکین اتنی ٹائٹنپ ہو جائے گی کہ آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ آپ کی سکین میں جو ہے وہ کوئی کھینج رہا ہے اس کو اپنی طرف چلیں اب ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنی ریمڈی کی طرف چلتے ہیں اگر اچھا ریمڈی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولا کریں سب سے پہلے ہمیں ایک سمپل باؤل چاہیے اور ایک برش چاہیے جسے ہم لوگ اپلائی کریں گے فرسٹ انگریڈینٹ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے اگر اس کو دہی کے ساتھ ملا کے یا دودھ کے ساتھ ملا کے پیس بنا کر یوز کیا جائے تو وہ سکن کے لیے بہت افیکٹیو ہوتا ہے آپ کی سکن میں گلو لے آتی ہے آپ کے فیس پر اگر پیمپلز کا ایشیو ہوتا ہے بہت زیادہ بیمپلز بنتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں بیمپلز ہتم ہو جاتے ہیں اس کے نشان نہیں جاتے تو اس کا ریگلر یوز آپ کے وہ بھی کم کر دیتا ہے میں نے اس کو کافی مقدار میں لے لیا ہے اب اس کے بعد سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہم لوگ اس میں اپلی یوز کریں گے وہ ہے سرکا سرکا اوپن پورز کے لیے کمال کی چیز ہے یہ آپ کی اوپن پورز اس کو شرنگ کر دیتا ہے اور آپ کے فیس پر آنے والا ایکسٹر آئل جو ایکسٹر آئل آجاتا ہے اس کو بھی یہ ریڈیوز کرتا ہے یہ بھی آپ کی سکن کے پیمپلز کے اشیو کو بھی سالو کرتا ہے مطلب کہ ہمارا جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ بھی بہت ریوز کرل ہے بس ہم لوگ نے اس کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ اچھا سا سموز سا پیسٹ بن جائے تھک سا اتنا تھک بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ سموز سا پیسٹ بن جائے جو جو لوگ ریمڈیز یوز کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں اس طرح ہی چیزیں لے کر رکھ لیا کریں مطلب یہ جو سرکہ ہے یہ بھی مفتلی فرمڈیز میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کے ریزر سکن کے لیے بہت اچھے ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اچھا سا پیسٹ بنا لیں یہ جو سرکہ ہے اور ملتانی مٹی ہے یہ اچھے سے تھرڈ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ہے انڈا ہمیں فل انڈا نہیں چاہیے ہمیں صرف ون سپون جو ہے وہ اس کی انڈے کی سفیدی چاہیے دوسرا انڈا آپ ناشتے میں استعمال کریں اور کھائیں پیئیں بھئی موج کریں انڈا کھانے میں بھی ناشتے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا جو فورسیز اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ہر ایمڈی میں یہ ایڈ کرتی ہوں وہ ہے الویرا جل اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ اس کو ایڈ کر لیں نہیں ہے تو سکیپ کر دیں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے اور میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے تھوڑی سی مقدار میں میں نے اس کو ایڈ کر لیا اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور اچھا سا سوفٹ سا پیسٹ بنا لیں گے آپ کو پیسٹ نظر آرہا ہوگا بڑا سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے بڑی اچھی سی کریم ٹائپ بن گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کو لگا کے اس کے ریزر شو کرواؤں گی اچھا دوسری بات ہے اس کو میل اور فیمل یوز کر سکتے ہیں لیکن جب اس کو آپ فیس پہ اپلائی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بولنا بلکل نہیں ہے چپ رہ کے ریلیکس کر کے آنکھیں بد کر کے اور اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے میں فیس پہ اپلائی کرنے جا رہی ہوں یہ فیس پہ دیکھیں جھوریاں بھی بنی ہوئی ہیں سکن زیادہ آپ لوگ نے ٹھک لیر نہیں لگانی کچھ میں آف کیمرہ جو ہے ان کے فیس پہ لگا کے آپ لوگوں کو ڈرائی ہونے پہ اس کے ریزرش کرونے گی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہو چکا ہے لیکن ہمیں مکمل طریقے سے ڈرائی کرنا ہے اس لئے پانچ یا دس منٹ تک یہ بلکل ڈرائی ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ سکن کو کتنا ٹائٹن اپ کر دے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ سکن بہت زیادہ ٹائٹن اپ ہو گئی اب آپ لوگ نے اس کو رب نہیں کرنا بلکل اس کو نیم گرم پانی سے سمپل واتر سے واش کر لیں ہلکے ہاتھوں سے واش کر لینا اس ریمڈی کو آپ نے ویک میں ٹو ٹائم یوز کر نا ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آجائے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیجئے دعا میں رکھ گئے یاد اللہ بیس